نمازکار میں ہوں ڈاکٹر رمیس سولنکھی آپ دیکھ رہے ہیں خبر ایکسپرٹ میں خبر ایکسپرٹ کے نیو جنرم سے آپ کو کورونا کی تاجی اپ ڈیٹ دے رہا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا خبر ایکسپرٹ آپ کا بہت سوچندک ہے آپ کے سواست کے لیے بہت سا جگ ہے آج ہم آپ کو سب سے پہلے ایسی خبر بتا رہے ہیں جو کہ آپ کا دل گد گد ہو جائے گا پاکستان کے بارے میں آج تک آپ نے سنا تھا کہ پاکستان بھارت کے خلاب جہر اگلتا تھا پاکستان بھارت کے سینکوں کو مرواتا تھا پاکستان بھارت میں گسپیٹ کراتا تھا لیکن آج سنکٹ کی گھڑی میں پاکستان بھارت کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے پاکستان کی عوام بھارت کی عوام کے لیے اللہ سے اس ور سے دعائیں کر رہی ہے جب پاکستان کے لوگوں نے سوشل میڈیا کے مادیم سے یہاں کے اسپتال کے حال دیکھیں یہاں پر سمسان میں جلتی ہوئی چھتائیں دیکھیں یہاں پر آکسیجن کی کمی کے کارکرہاتی سانسیں دیکھیں تو پاکستان کی عوام کا دل پگل گیا آج کئی ٹویٹر کے مادیم سے ہیشٹیک کے مادیم سے پاکستان نے بھارت کے لیے اپنی مانوتا درسائی ہے آج پاکستان کی عوام اپنے اللہ سے اس ور سے دعائیں کر رہی ہے کہ بھارت کے لوگ جلد سے جلد سوشت ہوں ہم آپ کو سوشل میڈیا میں جو بھی ٹویٹر کے مادیم سے پاکستان کی عوام جو کہہ رہی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر دکھاتے ہیں کس طرح سے عمران خان ایک ٹویٹر کے مادیم سے بھارت کی جنتہ سے کہہ رہی ہیں آپ کو دکھاتے ہیں عمران خان کا جو وہ میسیج آپ کو عمران خان کا ٹویٹر کے مادیم سے جو میسیج کیا ہے وہ دیکھئے I want to express our solidarity with the people of India as they battle a dangerous wave of COVID-19 یعنی بھارت کے لوگ COVID-19 کے پرتیو سیکنڈ wave میں یوں دستر پر جو سامنا کر رہے ہیں اس کا our prayers for a speedy recover go to all those suffering from the pandemic in our neighborhood یعنی جو اس مہماری سے لڑ رہے ہیں بھارت کے لوگ ان کے لیے جلد سے جلد سوست ہونے کی پاکستان کے پردان منتری عمران خان اللہ سے پرارتنا کر رہے ہیں and the world اور سنسار کے لیے پرارتنا کر رہے ہیں we must fight this global challenging confronting humanity together یعنی ہم کو یہ مہماری کا ویسک یود آپس میں مل جل کر لڑنا ہوگا تب ہی ہم اس سے پار پار پائیں گے اور بھی دیکھیں کئی چیزیں ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں the train چل رہا ہے Pakistan stand with India یعنی پاکستان بھارت کے ساتھ کھڑا ہے ایسی سنکٹ کی گھڑی میں لکھا ہوا نیچے پاکستان کے اسی لکھا ہے all our prayers with the India people in these difficulty times اس سمیں سنکٹ کی گھڑی میں ہم سبھی لوگ یعنی پاکستان کے لوگ سبھی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس سور سے پرارتنا کر رہے ہیں may Allah make it over for India and the entire world یعنی سنسار میں اور بھارت کے لوگ جل سے جل سوست ہوں know that اور بھی آپ کو دکھاتے ہیں جیسے ڈینیس نے کیا ہے کوئی ڈینیس ہے how much how much would Modi be hating that Pakistan stands with India trending یعنی trend boss چل لے ہیں یہ ڈینی نیئر مووین نے لکھا ہے یہ لکھا humanity has no religion یعنی مانوطہ کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے to all my beautiful Indian people we were with you یعنی سبھی بھارت کی جنتہ کے ساتھ ہم ایسی گھڑی میں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کئی مولانا بھی مولانا بھی اسور سے پرارتنا کر رہے ہیں کہ بھارت کے لوگ جلد سے جلد سوست ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ان چتاؤں کو یہ آپ کو چتاؤں جلتی دکھ رہی ہیں یعنی سوشل میڈیا کے سمسان کی وہ تصویریں گئیں پاکستان کی عوام کا بھی دل پگل گیا یہ دیکھو آکسیجن کے کار تڑف رہے ہیں تو کہیں سمسان میں چتاؤں جل رہی ہیں یہ کوئی ڈوڈل سوہی تو ہے اس نے بھی لکھا لیٹس پری فور انڈیا لیٹس پری فور ہیومنٹی یعنی بھارت کے لوگوں کے لیے پرارتنا بھارت کے سماج کے لیے پرارتنا یہ لکھ رہے ہیں یہ کوئی ہورین ہورین لکھ رہے ہیں آتنکستان بھوکھرستان لاؤڈنس یعنی یہ سب مانوتا کے لیے وہاں کے مولوی بھی ایشور سے پرارتنا کر رہے ہیں آپ دکھا ایک جھنڈا ہے جو کہ وہاں کی عوام بھارت اور پاکستان کے جھنڈے کو ساتھ لے کر ملا کر کے یہ پردرشت کر رہی ہے کہ پاکستان کی عوام بھارت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے یہ آپ کو ترنگا دکھ رہا ہے یہ پاکستان کے اس میں ہرے کلر میں جو کہ بھارت یہ دکھ رہا ہے یہ we can solve all challenge together throw dialogues and corporation یعنی پاکستان کا جھنڈا دکھ رہا ہے یہ انڈیا کا ہمارے بھارت کی سان دکھ رہی ہے یہ دونوں کو ملا کر کے آپس میں ایک تاتر سا رہے ہیں اور بھی دیکھو یہاں پر یہ چتہ جل رہی ہے چتہ پر پریئر کر رہے ہیں تو ایسا ایک نہیں یعنی پاکستان کی عوام بھارت کے سنکٹ میں ساتھ کھڑی ہوئی ہے پاکستان کے عمران خان وہاں کی جلتہ اس ور سے پرارتنا کر رہی ہے تتہ ان کا ساتھ دینے کے لیے پوری طرح کھڑی ہو بھلے ہی پاکستان ہماری سہتہ نہ کرے لیکن مانمتہ کے ناتے اس نے ہاتھوں کیا لیکن کچھ دیش تو آج تاریف کریں گے کہ بھارت کا پہلی بار پہلی بار ساتھ دیا اور ایسی سنکٹ کی گھڑی میں ساتھ دینے کی اس نے بات کہی خبر ایکسپرٹ آپ کو انت میں اپیل کرتا ہے دوستو کس طرح سے ترہ امام مچ رہا ہے سوشل میڈیا کے مادیم سے بیدیسوں میں بھارت کے لیے پرارتنا ہو رہی ہیں کہیں پر آکسیجن نہیں آکسیجن کے کارن لوگ تڑف تڑف کے مر رہے ہیں تو کہیں پر ڈاکٹر نہیں ہے سڑک پر بیٹھ کر کے ہی آکسیجن کا سیلینڈر آکسیجن وہیں لگا رہے ہیں دیکھا ہے کہ جو تین سو دھائی سو روپے کا سیلینڈر ملتا تھا آج آکسیجن کا آج وہی دد دس ہجار میں کالا باجاری ہو رہی ہے جس پر دلی کے ہائی کوٹ نے سچیت بھی کیا ہے کہ جو آکسیجن کی کالا باجاری کرے گا اتوہ ان کے ٹینکنوں کو روکے گا اسے فانسی کی سجا بھی دی جا سکتی ہے تو دوستو سنکٹ کی گھڑی ہے دیش میں ہم سب کو سمجھنا ہوگا اس سنکٹ کی گھڑی کو سمجھنا ہوگا ید ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو گھر سے نہ نکلیں ہمارے پاس اس سمیں بچنے کے لیے کیول ایک ہی ہتھیار ہے وہ ہے ماسک سوشل ڈسٹینس اور ہو سکے تو انڈیا کی طرف سے بار بار میں سے جا رہے ہیں کہ پینتالیس ورش سے اوپر ہو تو ویکسینیشن جرور کراؤ اور ایک مئی سے اٹھارے ورش سے شروع ہو جائے کیونکہ ہمارے ایکسپرٹ آپ سے اپیل کرتا ہے یاد آپ کو آوشیہ کام نہ ہو تو گھر سے باہر نہ نکلیں بہت ہی جروری کام ہو تو گھر سے باہر نکلیں انتھ اپنے گھر میں اپنے پریوار کے ساتھ سرچھت رہیں کیونکہ آپ یہ لڑائی اپنے لیے اپنے لیے اپنے پریوار کے لیے تتہ بھارت دیش کے لیے لڑائی لڑ رہے ہو بھارت کا ساتھ دو ایسے سانت گڑی میں آپ اپنے گھر پر سرچھت رہیں بار بار اپیل ہم یہی کرتے ہیں کیا آپ کا بیجنس نہیں چل رہا کیا آپ کے پاس کوئی گراہ نہیں آ رہا تو گھبرائی مت ٹومینڈر ایپ آپ کو روزگار کی 100% گارنٹی دیتا ہے ساتھی سرویس بھی وہ بھی گھر بیٹے اگر آپ کسی پرکار کے سرویس مین ہیں جیسے الیکٹری شیئن پلمبر کار پیٹر فریز ریپیرر ایسی ریپیرر واشنگ مسین ریپیرر میکینک وغیرہ تو آپ ٹومینڈر ایپ میں سرویس پروائیڈر میں ریجسٹر ہو جائیے اور اس کے بعد آپ بھی پیسہ کمائیے وہ بھی ہر بکنگ پر تو ڈاؤنلوڈ کیجئے ابھی ٹومینڈر ایپ ساتھ ہی اگر کسی بھی پرکار کی سرویسیز کی آپ شکتہ ہو تو use as کسٹومر میں لог ان کیجئے اور گھر بیٹے پائیں ہر پرکار کی سرویسیز تو صحیح ہے نا ٹومینڈر روزگار بھی اور سیوہ بھی تو دیر کس بات کی ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے ٹومینڈر ایپ